یہ بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا تھا کہ منار کی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ہے کیونکہ اس میں رول ایک پرسن کرتا ہے وہ اپوزیشن کو کرنے کے لیے فورس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو اس میں اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی گا انٹلی اسے ذرا تھوڑا جب جود ہرمن کو پڑھتے ہیں اس کی بیسیکلی دو بک ہیں ایک ہے پنس جو اس نے فورٹین ہنڈرڈ سمٹنگ کے نام لکھی تھی جو ہم نے دیکھا تھا اس نے کہا تھا کہ جب ایک منارکی یا ایک سٹرونگ رولر اسٹیبلش کر لیتا ہے یعنی عمر کے پہلے حصے میں جو اس نے لکھا تھا اس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ ایک پرنس ہونا چاہیے ایک سٹرونگ رولر ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جو ہم نے جو کانٹیکس ڈیویلپ کیا تھا کل اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ یونیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک سٹرونگ رولر ہو ٹھیک اس کے بعد اپنا لیٹر پارٹ آف ایس لائف ہی ٹاکٹ آباوت ریپبلک اور ریپبلک بھی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو آج آپ نے ایک سرچ کرنی ہے رومن ریپبلک the structure of رومن ریپبلک تو اس ٹائم پہ آپ کے پاس جو آیا تھا نا جولیس سیزر آیا تھا جولیس سیزر نے کیا کیا کہ وہ جو سینٹ تھی ان سب کو اٹھا کے نا وہ ڈکٹیٹر بن گیا تھا سو کہیں نہ کہیں وہ ریپبلک کو لائف تو کرتا ہے بات most preferable جو اس کے لیے ایک system of comment ہے وہ منارکی ہے یا پھر منارکی بھی خیر وہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے ایک سٹرونگ رولر ہونا چاہیے پرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی جی سر جیسے سیکنڈ ایک ایک سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا مکیا والی اور ابھی ہم پڑھیں گے سوشل کونٹک اچھا جی کبھی آپ نے یہ سوچا کہ سٹیٹ کیسے بنی کیا آپ کو سٹیٹ ریاست جو ہے وہ کیا آپ کو مار سکتی ہے مار سکتی ہے میکیوالی نے تو آواز میں ٹھیک آ رہی صاحب سروں کو Am I audible? جی سر اچھا ریاست نے تو یہ کہا تھا کہ میکیوالی نے تو یہ کہا تھا کہ لوگ ان کو مار دینا چاہیے without any impunity ان کو کوئی question نہیں کرنا چاہیے پت اس کے بعد ایک چیز یہ thought develop ہونا چاہیے کہ باقیوں کو بھی distortion آ رہا ہے استر ڈسٹوشن آ رہا ہے سر کافی زیادہ نو سر جس سیکنڈ ہاں جی آپ آپ ڈسٹوشن آ رہا ہے نو سر اب کافی کلیر ہے سر جانے ہیں ٹھیک ہے آکے سو اس ٹائم پہ کیا تھا آپ کے پاس کہ جب ایک یعنی اب آپ نے اس کو mind میں رکھنا ہے کہ ایک چیز develop ہو چکی ہے اب جو دوسرے جتنے بھی philosophers آئیں گے وہ بات کو وہیں سے آگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے سو کیا ہوا کہ جب یہ بات میکیا والی نے کی کہ strong آپ کے پاس ruler ہونا چاہیے جس پہ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی checks and balances نہیں ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک رہاست کی ضرورت ہے ہمیں ایک government کی ضرورت ہے ہمیں ایک pact کی ضرورت ہے معایدہ معایدہ کیا تھا کہ اب سب لوگوں نے مل کے یہ decide کیا میں آپ اور آپ سب لوگوں نے یہ decide کیا کہ کسی کو مارنا is a bad thing جو کسی کو مارے گا اس کو کیا کرنی چاہیے punishment دینی چاہیے ٹھیک ہے that is a good thing but وہ آیا کیسے وہ آیا in philosophers کی وجہ سے آیا social contact theories social مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے contract ہوتا ہے کہ ایک معایدہ کیا جاتے اس کے پیچھے آپ کے پاس دو بڑی جو تین basically بڑی developments ہیں آپ نے نام سنا ہوگا civil war شاید نہ سنا ہو وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ایک glorious revolution ہے انگلینڈ میں ٹھیک ہے جس کو ہم British اس پر detail کرتے ہیں یہ ساری چیزیں British history میں ہیں بڑی basic سی ہیں اس کو وہاں پر my curly off کر لیں جس کا بھی ہون ہے انوک my my off کرو ٹھیک ہے my کا خیال رکھیں کہ رکھا کریں اس کو destruction آتی ہے تو ان تینوں theories کے تینوں جو آپ کے پاس emits ہوتے ہیں ان emits کی وجہ سے آپ کے پاس ایک philosopher وہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ ان emits کو دیکھتا ہے اور وہ اپنی theory present کرتا ہے ٹھیک ہے سو اس کے نتیجے مولانا کہا آپ کا جو ریاست بنتی ہے straight basically جب بھی آپ کو فالنبل آپ نے گاڑی چلانی ہے تو گاڑی کا ایک manual ہوتا ہے چلانے کا آپ نے کوئی بھی چیز چلانی ہے اس کے لیے ایک manual ہوتا ہے تو ریاست کو بنانے کا جو manual تھا وہ ان تین philosophers نے دیا تھا ٹھیک ہے جس میں یہ line بہت important ہے ان تینوں philosophers نے جس میں جان لوگ ہے سوری Thomas Hobbes ہے جان لوگ ہے اور جین جا کے سروس ہوئے انہوں نے کہا کہ basically as a product of human agreement and its authority is dependent on human consent consent مطلب ہوتا ہے مدد ہی دینا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ کو slide سے پڑھانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اکثر اوقات جب میں نے philosophers پڑھے چونکہ میرا chemistry background تھا تو board پہ philosophers تو پڑھا دیا کرتے تھے لیکن جب وہ گھج آ کے پڑھنا پھر اس کو reading material کو concern کرنا تو وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہوتی تھی so یہ slides تھوڑی elaborative میں نے بنائی ہیں تاکہ آپ کو وہ جو چیزیں pain points ہیں وہ یہاں سے آپ کو مل سکیں اور کچھ بھی آپ کو نہ آتا ہو صرف یہ slides ہی آتی ہیں تو you can write them in your paper اچھا the concept of social contact theory ہے کیا is that in the beginning man lived in a state of nature اب state of nature آپ کے پاس کیا تھی کہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی laws نہیں تھے کوئی regulation نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں تھا لوگ بلکل state less society میں آپ کے state less society میں جب وہ رہ رہے تھے یہ ہم suppose کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں suppose کر رہے ہیں کہ they had no government no laws to regulate them ٹھیک ہے جب laws نہیں تھے یعنی law نہ ہو police نہ ہو کچھ بھی نہ ہو there were hardships and oppressions on the sections of society جو powerful ہوتا تھا وہ دوسروں کے overcome کر لیتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ دو agreements کی ہے اب ہم base بنا رہے ہیں اس کی ایک تھا pact unionist اور ایک pact subject ness پہلا جو pact تھا people sought protection of their lives and property اب کا سب سے basic write کیا ہوتا ہے تین چیزیں لکھیں جو آپ کو لگتا ہے جن کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے جلدی سے سارے چیٹ باکس میں لکھیں تین چیزیں جن کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے بغیر ٹھیک ہے سو اید رزلٹ کیا ہوا کہ سیکن سوسائیٹی بن گی اس سے سیکن اید رزلٹ افیت سوسائیٹی وز فارم جن پیپل انت رسیٹ ایس 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 ٹھیک ہے تو پہلے سے تمہارے کے پاس کیا بن گئی سوسائیٹی بن گئی بای سیکن پیکٹ آف سبجیکشن اس پیپل united together اب وہی لوگ جنہوں نے سوسائیٹی بنائی they united together and pledge to obey an authority تو انہوں نے یہ pledge کی and surrender the whole or part of their freedom and rights to the authority اب اس میں کیا ہوا اس میں آپ کے پاس یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ سب سے کیا کیا کہ اس نے کچھ protection نہیں جیسے life ہے property ہے liberty ازادی to a certain extent complete ازادی اس وجہ just a second پاس اچھا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ کے پاس ایک آثورٹی بنتی ہے آثورٹی میں جس آثورٹی نے آپ کے پاس گرنٹی کیا ایوریون پرٹیکشن آف لائف پروپرٹی اور اس کے بعد ایک سیٹن ایکسٹین لیٹھرٹی فارزمپل آپ یہ سمجھیں کہ آپ بالکل ایک لاؤ لیس سسائٹی میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لاؤ لیس سسائٹی میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی یا کوئی گورنمنٹ نہیں ہے آثورٹی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک کے آس ہے آرڈر نہیں ہے اس آرڈر کو آور کام کرنے کے لیے وہ آپ اس میں ایک پیکٹ کرتے ہیں اور اس پیکٹ کے نتیجے میں سرٹن کائنڈ آف آثورٹی جو ہے وہ بناتے ہیں کہ جو سٹیٹ آف نیچر میں یعنی وہاں پہ وہ پہلے رہ رہے تھے سٹیٹ آف نیچر میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ رائٹس جو ہے وہ اس کو انہوں نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے ایک سمبلی آف پرسن بنائی تاکہ وہ کیا کر سکیں کہ اس کو انفورس کر سکیں انیشل کانٹیکٹ کو ان ایڈر ورڈز وہ کیا تھا کہ وہ یہ انشور کر رہے تھے کہ اگر وہ سٹیٹ آف نیچر یعنی وہ جیسے وہ ٹرائبل سوسائیٹیز ہم کہہ سکتے ہیں اس میں وہ کیا کر رہے تھے کہ ایک ایسی ریاست بنائیں یا ایک ایسی سٹیٹ آف نیچر سے ایک ایسی پوزیشن میں جائے جہاں پہ کچھ کامل لائز ہوں اس کے بعد انفورس میٹ میکنیزم ہو سوشل کانٹیکٹ ہو کانسیٹیشن کی بات ہو لاؤز ہوں اور اس کے نتیجے میں بسیقلی تین کمپوننٹس بنتے ہیں لیجسلیچر اگزیکٹیو اور جیوڈیشری اب لیجسلیچر کا کام کیا ہے کہ آپ کے پاس لیجسلیٹ کرنا اگزیکٹیشری کا کام ہے ایڈ اڈیڈیو کیٹ کرنے سو بیفور دیس تری فیلوسپس ایک کوہرنٹ ویمیں آپ کے پاس یہ تھی انہوں چیزیں موجود نہیں تھی دس دو آتھورٹی اور گورنمنٹ اور سورن اور سٹیٹ کیم انٹو بین بیکاوز اف تیس ٹو اگڈیمیٹس سو اس سارے سسنے کے لوگ سٹیٹ آف نیچر میں رہ رہے تھے وہاں پر پروٹیکشن نہیں تھی آگے ڈیفرنٹ فلسفز ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح سے اس پہ بات کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس ایک ریاست بنتی ہے اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس تھومس ہوب ہے تھومس ہوب کا بیسیکلی جو ایرہ ہے وہ آپ کے پاس 1588 سے 1679 تک ہے اور اس ایرہ میں آپ کے پاس سیول وار چل رہی تھی انگلینڈ میں سیول وار آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ جب دو کسی بھی سوسائیٹی میں دو لوگ دو ڈیفرنٹ ایڈیالوجیز کو فالو کرتے ہوئے آپس میں لٹتے ہیں اور یہ ویدن دا سٹیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس اس ٹائم پہ آپ کے پاس جو کینگ تھا جیمز ٹو تھا جیمز ٹو ڈیوائن لائٹ آف کینگ پہ بلیو کرتا تھا مور اور لیس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح میکیولی کے ٹائم پہ تھا ٹھیک ہے جی میکیولی کے ٹائم پہ جس طرح سے آپ کے پاس کینگ کے پاس یا وہ کینگ یا منارکی اگزیس کرتی تھی وہ کہتا تھا کہ it is a right given to me by the god so as a result of that کیا ہے کہ میں یہاں پہ آپ کو رول کر رہا ہوں لیکن دوسری سائٹ پہ جو پرٹیسٹنٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس یہ right جو ہے وہ inherent نہیں ہے یا god gifted نہیں ہے other یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک rational اس کی ہمیں explanation جو ہے وہ چاہیے اس وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ war سٹارٹ ہو گئی کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس کہیں کو کنگ کو سپورٹ کر رہے تھے کچھ آپ کے پاس کنگ کے against تھے so as a result of that وہاں پہ کیا ہوا کہ اس civil war کے نتیجے میں منارکی اور nobility جو وہ بڑے بڑے nobles تھے ان کے درمیان چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے پورے یورپ میں chaos آ جاتا ہے اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ constitutional reform یعنی king جو ہے وہ ایک power sharing formula لے کے آتا ہے یہ یعنی again it was a state of war in which everyone war was at war against everyone so یہاں سے ہم نے despotism دیکھا تھا اس میں absolutism آتا ہے the political doctrine and practice of unlimited centralized authority and absolute sovereignty کہ جس میں آپ کے پاس unlimited power centralized authority ہوتی ہے in a single person king بھی آپ کہہ سکتے ہیں and absolute sovereignty sovereignty مطلب آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں جو final deciding ایک authority ہوتی ہے in simple terms ٹھیک ہے it can be external and internal کہ انہی باہر سے اس کو کوئی influence نہ کر رہا ہو فیصلہ کرنے کے لئے اور انٹرنلی بھی اس کو کوئی influence نہ کر رہا ہو as vested especially in a monarkar dictator the essence of an absolutist system is that the ruling power is not subject to regularized challenge or check by another agency کیونی اس پہ کوئی جوڈیشیر لیجلیٹیو ریلیجیس اکنومک یا الیکٹورل کوئی بھی اس پہ چیک آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا اور یہی فلوسفی آپ کے پاس Thomas Howard نے دی دی اب ہاں اس نے کیا بات کی اس نے کہا کیا کے پاس جب انسان state of nature میں رہ رہے تھے تو everyone was at war against everyone ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے لے کے چھتے ہیں against everyone state of nature was one of fear and selfishness کہ جس state of nature تھی وہاں پہ ہر بندہ selfish تھا اور state of fear تھی man lived in chaotic condition of constant fear کہ وہ اس کو ایک constant fear تھا کہ یعنی life was solitary poor nasty brutish and short ٹھیک ہے کہ وہ اس کی جو life تھی solitary تھی poor تھی nasty تھی and short تھی man has a natural desire for security and order کہ اس وجہ سے اس کو کیا ہوا کہ اس کو یہی ضرورت بڑی کہ ہم security and order لے کے آئیں اور اپنی self protection اور self preservation کے لیے to avoid misery and pain man entered into a social contract یعنی impact unionist جو تھا اس میں state of nature میں reason کیا تھی state state of fear state of war تھی اس کو چھوڑ کے کیا ہوا کہ man entered into the contract for self preservation and self protection The idea self preservation and self protection on inherent immense nature ٹھیک ہے تو اسی چیز کو اس نے کیا کیا all of the rights and freedoms to obedience کہ وہ جو obedience ہے اس کیا منعہ obedience وجہ سے مانی کیونکہ وہ باتا تھا کہ اس کی property اور اس کی باتا تھا موسیقا اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مورل اوبلگیشن اس سوفرن پر لائیں وشیل بی باؤنڈ بائی نیچرل لاؤ نیچرل لاؤ کیا تھا کہ آپ نے لائف اور پروپرٹی جو ہے اس کو آپ نے ہرٹ نہیں کرنا یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حبز واس پورٹر آف ایپسلیوٹیزم جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ آپ کے پاس ایپسلیوٹیزم کی وہ بات کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یعنی سارا کے سارے جو لاؤز ہیں جو بھی چیز وہاں پہ بننی ہے یعنی جو ایڈیوڈیکیٹ کرنا ہے وہ سارا کے سارا سوفرن پہ dependent ہے but the government without thought but words and of no strength to scare a man at all ٹھیک ہے کہ ساری کی ساری جو پاوز تھی اپسورٹی تھی اس کو دے دی گئی اس نے کہا کہ سیول لاؤ اب سیول لاؤ کیا ہوتا ہے کہ جو نیچرل لاؤ نہیں ہوتا جو لوگ یا وہ جو سوبرن ہے وہ خود بناتا ہے it is commanded and enforced by the sovereign کہ وہ جو سوبرن king منارک بنا اس وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو law وہ بنائے گا وہ ٹھیک ہوگا یعنی اس کو کوئی challenge نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس نے دو چیزوں کو سامنے رکھا اس نے کہا کہ might is always right اگر وہ منارک ہے لیکن وہ یہاں پہ یہ بات چیز اس کو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ individual کو protect کرتے کرتے اس نے ایک ایسی authority بنا دی ہے ایک ایسا monster بنا دیا جو اس individual کے rights کو بعد میں infringed کر سکتا تھا that humans are necessarily and exclusively کیا ہیں self-interested ٹھیک ہے کہ وہ self-interested ہیں all men pursue only what they perceive to be in their own individually considered best interest ٹھیک ہے اسے mechanicistic آپ کے پاس theory کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ لوگ اپنے لئے یا utilitarian کہتے ہیں کہ جو لوگ کو اچھا لگتا ہے وہ اس کو رکھ لیتے ہیں جو اچھا نہیں لگتا اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں in addition to being exclusively self-interested Hobbes also argue that humans جہاں وہ ریزنے پر لگتے ہیں that is why انہوں نے کیا کیا یہ کانٹیکٹ آپ کے پاس کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so they have in them rational capacity to pursue their desires efficiently and maximally as possible کہ وہ اپنی desires کو بھی پرسو کا نہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بھی وجہ سے آپ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لئے ایک political authority بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے لئے ایک political authority بناتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے سرنڈر کرتے ہیں rights and best all liberties and sovereign for preservation of peace life and prosperity of the subject in this way the natural law became moral guide and directive to sovereign for preservation of natural rights of the subject یعنی یہ ایک پوری ان دو سلائیڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح آپ کے پاس وہ law کس طرح وہ بناتا ہے ایک پوری authority sovereign بتاتا ہے پھر وہ argument دیتا ہے because humans are rational that is why they surrender their rights to the to that sovereign authority اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک political authority گناتے ہیں so اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ now چونکہ یہ rationally فیصلہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ جو بھی آپ کے پاس law ہے وہ sanction of sovereign ہے سارا civil law جو ہے وہ real law ہے سوران اس کو لے کے آتا ہے natural liberty a particular man in such a manner as they might not hurt but to assist one or another join together against a common enemy ٹھیک ہے so اس نے کیا کیا کہ اس نے individualism کی بھی بات کی individual کی بھی بات کی materialism یعنی اس پہ لوگوں اپسولیٹیزم یعنی ساری کی ساری utilitarianism کیا ہوتا ہے کہ utility کو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے کہ self preservation اور peace کے لیے لوگوں نے اپنے رائٹس کو surrender کیا natural laws جو تھے اس نے کیا کہ جو moral laws اس time پہ موجود تھے ان کو انہوں نے کیا اس کو ختم کیا یعنی اس نے basically divine right of king کو ختم کیا اور اس نے یہ اب king favor یہ تھیری دی کہ king کے پاس یہ right ہے بکر دوسرے لوگ اگر ہم ان کو ایسے چھوڑ دیں تو وہ تو پھر اینار کی آجائے گی کیوس آجائے گا سو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ گئے اس سلائیڈ پہ تو اس نے individualism کی بات کی ٹھیک ہے individualism کی بات کی اور اس نے کہا کہ جو آپ کے پاس sovereign authority ہے basically وہ representative ہے آپ کے پاس تمام لوگوں کیوں کیونکہ power آپ کے پاس کیا ہوتی ہے supreme ہوتی ہے اور اسی لیے جو social and political order ہے اس کو اور peace and security کو maintain کرنے کے لیے ہمیں ایک powerful sovereignty ہے وہ absolute necessity ہے because humans are British nasty and selfish ٹھیک ہے یہ ساری آپ کی summarize کرتی ہے لیکن اس میں uniqueness کیا ہے کہ one sided contract ہے on scientific basis and no natural rights ٹھیک جی اب حفظ کی اگر سورنن کی بات کرتے ہیں تو everyone rendered their power by creating a community equality کی بات کرتے ہے سورنن پاور جو ہے وہ establish for the establishment acquisition and institution ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو sovereign ہوتا ہے king ہوتا ہے وہی سب کچھ establish کر رہے وہی سب کچھ require کر رہے وہی سب کچھ institution کر اس کے بعد کیا ہے power of sovereign unlimited ہیں ٹھیک ہے state اور government یعنی وہی state ہے اور وہی آپ کے پاس government ہے اور contract ہے آپ کے پاس ختم نہیں ہو سکتا one sided ہے اور laws سارے کے سور بناتا ہے ٹھیک ہے اگر اس پہ آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے ٹھیک لیکن اس کی کچھ duties بھی ہیں limitations بھی ہیں وہ کیا ہے کہ جو status کو ہے یعنی live property اور جو دوسری چیزیں لوگوں کی security اس کو protect کرنا ہے جو فیک leaders ہیں ان کو ختم کرنا ہے جو government پہلے آپ کے پاس موجود ہے اس کی کیا کرنی ہے آپ نے respect کرنی ہے then اس کے بعد جو decline ہے یا law and order ہے وائلنس نہیں لے کیا نی پرائیویٹ ریویج نہیں لینا ڈس آنر نہیں کرنا لوگوں کو پراپٹی کی وائلیشن نہیں کرنا اس کے بعد لوگوں کی بیویرز جو ان کو رائیٹ کرنا ہے اگر ہم اس کی اسیسیسمنٹ کی کریں پاور لیجی لیجی ٹیمیٹ کنگ کی پاور لیجی ٹیمیٹ ہے لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے وہ پاور دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سٹیٹ ہے سٹیٹ کے اوپر یہاں پر منارک ہے یہاں پر انڈیویج ہے یہاں پر ارگنیزیشن ہے اس طرح سے وہ رول کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ تھا آپ کے پاس تھامس ہابس اور آج کے لئے دفعہ یہی کریں اس پہ کوششن پاس پیپر کا دی لیجئے گا شیئر کر دیکھو کوششن ہے یہاں تک تو پوچھ لیں سر آج آواز کی ڈسٹورشن کافی زیادہ رہ گیا سنٹر آڈیا یہی ہے اس کہ جی ارسلیوٹیزم کی یہ بات کرتا ہے کہ اس پہ یہ بات کرتا ہے آواز نہیں آرہی سر آج 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 لیکچر میں آواز کھڑ جاتی رہی ہے حمدہ آواز آرہی ہے یس ابھی آرہی ملتے آج رہی اللہ بات آج یہ کر لی جائے وقاس آپ کے ساتھ اکارڈنگ شیئر کر